بسم اللہ الرحمن الرحیم جب امام حسین علیہ السلام نے عراق روانگی کا اعلان کیا تو کچھ افراد نے امام کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور آپ کو عراق نہ جانے کا مشورہ دیا یہ مشورہ دینے والے تمام خیرخواہ اور دور اندیش افراد کی ایک ہی دلیل تھی اور وہ یہ کہ اہلِ کوفہ بے وفا اور اہد شکن ہے یہ سب ایک ہی بات کہتے تھے کہ اہلِ کوفہ استقبال تو گرم جوشی سے کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انتہائی بے رخی سے موہ پھیر لیتے ہیں ان تمام افراد کی پیش گوئی تھی کہ اس سفر کا انجام امام حسین کی شہادت اور ان کے اہلِ خانہ کی عصیری کی صورت میں برامد ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی پیش گوئی اگرچہ صحیح تھی لیکن وہ سب مسئلے کے صرف ایک ہی رخ کو دیکھ رہے تھے ان کی حطل مقدور کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے امام کو قتل ہونے سے بچائیں کیونکہ ان کی اور ہر مسلمان کی رائے میں امام کی شہادت اسلام اور مسلمین کی شکست کے مترادف تھی جبکہ حسین ابن علی کے پیش نظر مسئلے کا دوسرا رخ تھا ان کی نظر ان دسیوں آیات قرآنی پر تھی جن میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں تاقید کے ساتھ جنگ اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے جی ہاں امام کے مد نظر وہ آیت تھی جس میں حکم دیا گیا کہ جنگ تم پر واجب قرار دے دی گئی ہے چاہے تمہارے لئے نا پسند ہی کیوں نہ ہو اور آپ کے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیاء کریمہ تھی جو کہہ رہی ہے پس شیطان کے ہم نواؤں سے جنگ کرو پھر امام حسین علیہ السلام حالات و ضروف کو دیکھنے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جب شیطان اور اس کے ماننے والوں سے جنگ واجب ہے تو پھر آج روے زمین پر یزید سے بڑھ کر کون شیطان کا ہم نواؤں پیروکار اور جانشین ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف جنگ اور جہاد کا فریضہ ہر مسلمان سے پہلے خود مجھ پر آئد ہوتا ہے میں جو اس امت کا امام اور اسلام کا محافظ ہوں لہذا امام نے اپنے انصار اور ایوان سے خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہمارے مقصد کی راہ میں یعنی کلمہ حق کی سربلندی کیلئے اپنی جان نصار کرنا چاہتا ہے شہادت اور اللہ سے ملاقات کیلئے آمادہ ہے وہ ہمارے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہو جائے یہ واشگاف اعلان سن کر صرف انہی لوگوں نے آپ کی صدا پر لب بیک کہا آپ کے ہمراہ ہوئے اور آپ کے کافلے میں شمولیت اختیار کی جو جان نصاری کی حد تک تیار تھے دنیا ان کی نظر میں حکیر اور بے وقت تھی لیکن تمام دوسری اصولی اور انقلابی تحریکوں کی ماند اس تحریک سے بھی بعض دوسرے مسلمانوں اور حد یہ ہے کہ کچھ سرکردہ مسلمانوں نے بھی نہ صرف خود کو دور رکھا امام کی دعوت کا مصوت جواب نہ دیا اور اس عظیم فیض اور بے مثل عبدی سعادت سے محروم رہے بلکہ چونکہ جو لوگ امام کے فریضے کی اہمیت اور ان کی تحریک کی حقیقت سے بے خبر تھے اس لئے امام کی اس جد و جہد کی مخالفت کرنے لگے مکہ میں امام کے قیام کے دوران اور پھر مکہ سے کربلا تک کے راستے میں ایسے ہی لوگوں نے کبھی تو ہمدردی جتا کر کبھی دور اندیشی پر مبنی اپنے مشوروں کے ذریعے اور کبھی طاقت اور قوت سے اس عظیم تحریک کا راستہ روکنے کی کوشش کی ایسے لوگوں میں امام کی قوم اور قبیلے کے افراد کے ساتھ ساتھ عام مسلمان اور حتی آپ کے مخالفین بھی نظر آتے ہیں البتہ دوستوں کی طرف سے مخالفت کی وجہ اسلام اور امام کے تحفظ کے سلسلے میں ان کا اخلاص اور محبت تھی جبکہ دشمن یزید کی خدمت اور اس کے خلاف کسی بھی تحریک کو اٹھنے سے روکنے کی غر سے امام کی مخالفت کر رہے تھے اگر امام حسین علیہ السلام اپنے دوستوں اور ہمدردوں کے اس مشورے کو قبول کر لیتے تو دشمنوں کی خواہش بیٹھے بٹھائے پوری ہو جاتی یوں اس موقع پر دوستوں کے مشورے دشمنوں کے مفاد اور ان کے مقاصد کو پورا کر رہے تھے بارحال یہ مشورے مدینہ سے شروع ہوئے اور مکہ میں جب امام کا ارادہ اور فیصلہ کسی سے پوشیدہ نہ رہا پھر کربلا پہنچنے تک راستے میں ملنے والے افراد کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عراق روانگی کے اعلان کے بعد جو افراد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سفر ترک کرنے کا مشورہ دیا ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عباس نے اپنی گفتگو کا آغاز استحرہ کیا ہے چچ ازاد آپ کے فراق میں کتنے ہی صبر و ضبط کا اظہار کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سفر میں آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اہل و حیال قیدی بنا لیے جائیں گے اور میرے اس اندیشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں اور ان پر اتمنان نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ابن عباس نے کہا آپ سرزمین حجاز کے سید اور سردار ہیں اور اہل مکہ و مدینہ آپ کا احترام کرتے ہیں لہٰذا میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہی مکہ میں قیام فرمائیں اور اگر اہل عراق یزید کی حکومت کے مخالف ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے یزید کے گورنر اور اپنے دشمن کو شہر سے باہر نکالیں اور اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں ابن عباس نے مزید کہا اور اگر آپ مکہ چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ یمن جائیے کیونکہ ایک تو اس علاقے میں آپ کے والد کے اہمی بڑی تعداد میں بستے ہیں اور دوسرا یہ کہ یمن ایک وسیع و عریض علاقہ ہے اس میں مضبوط قلعے اور بلند و بالا پہاڑ ہیں اور وہاں آپ حکومت کی دسترد سے دور رہتے ہوئے اپنا کام انجام دے سکتے ہیں اس دوران آپ خط و کتابت اور اپنے قاصدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیجئے مجھے امید ہے کہ اس طرح آپ مشکلات میں پڑے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے امام حسین علیہ السلام نے ابن عباس کو فرمایا اے چچزاد با خدا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہیں لیکن میں نے عراق کی جانب اپنے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے یہ سننے کے بعد ابن عباس سمجھ گئے کہ امام کا فیصلہ اٹل اور آخری ہے اور اب اس سلسلے میں کوئی مشورہ موسر واقع نہیں ہوگا لہذا انہوں نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی اور کہا اب جبکہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نے لے جائیے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا امام نے ابن عباس کے اس مشورے کے جواب میں فرمایا خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہرہ بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو خداوند مطال ان پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو نے ایسا زلیل اور خوار کر دیگا کہ یہ عورتوں کے استعمال کی ہوئے کپڑے سے زیادہ پست ہو جائیں گے